بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک و لہو الحمد اس پیرگرام کی تھوڑی بہت توجہ دے رہا ہوں کہ لا الہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک و لہو الحمد اس مبارک جملے کے ذورہ توجہ حملوں کو دے رہا ہوں لا الہ یعنی لا جہاں عربی زبان میں نفی اس کے بلتے ہیں نفی جن ایسا بلتے ہیں لا رجلن یعنی ایک آدمی نہیں اگر بلتے ہیں لا رجل لا فدرگر میں جن سے مرد میں سے مردوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے اس لا کا یہ معنی ہے تو لا الہ یعنی الہ کے معنی معبود عبادت کے لائق ذات تو لا الہ ہم جی اس کائنات کے اندر کوئی بھی شئے عبادت کے لائق نہیں ہے پہلے معبود کی مقمل نفی کرتے ہیں اس کائنات کے اندر کوئی بھی شئے عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے سوائے اس پاک ذات کے جو کہ اللہ ہے تو اللہ جو ہے کس کا نام ہے اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو اس کائنات کا رب ہے مالک ہے خالق ہے رازق ہے ہاں جی اور وہی اللہ سب کچھ ہے اس نے ازا اس کائنات کو عدم سے وجود ملایا ایک وقت تھا نہ زمین تھا نہ آسمان تھا نہ سرش تھا نہ چان تھا نہ یہ آزوسیں ہاں کا کشانی تھی نہ پہار تھے نہ سمندرین تھی نہ یہ سہرائیں تھی نہ انسان تھی نہ جنات تھی نہ پریان تھی نہ ہیوچران تھی نہ پلان تھی نہ دہان تھی اور نہ سمندر میں موجود مچھلیاں تھی کچھ بھی نہیں تھا اس کائنات کا کچھ بھی نہیں تھا صرف اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا اور اس عظیم کائنات کا اللہ تبار و تعالی نے اپنی قدرت اللہ تناہا کے ذرے اپنے امر کن و یکون کے ذرے اس پاک زاد نے خلق فرمایا ہے اس لئے لا الہ الا اللہ کوئی معبول نہیں اس کائنات میں سے کوئی بھی ہے سب اللہ کا مخلوق ہے سب اس پاک زاد نے خلق فرمایا لہذا جو اللہ نے خلق فرمایا اب وہ عبادت کا لائق نہیں ہے سب اللہ کا مرضوخ ہے سب کو وہیں اللہ پال رہے ہیں سب کو وہیں اللہ وجود دیا ہوئے اسے اللہ نے سب کی بقا اور زندگی کے وسائل اسی پاک زاد نے فرام کیے ہوئے ہیں اور سب ہر لہ مہا ہر لحظہ کائنات کے ہر شئے اپنے دوام اور اپنے بقا اور زندگی حیات میں اس پاک زاد کے رحمت کا محتاج ہے تو پھر کیسے وہ معبود بن سکتا کیسے اس کی عبادت کی جرسے تھے کیسے اس کے سامنے آجیزی کریں گے ہنجی چونکہ اللہ تعالیٰ ہی جو اس کائنات کا رب اور مالک ہے یہ اس کائنات اس رب اور مالک کا نام ہے ہنجی اس کائنات کے رب مالک الرازق اور خالق کا نام مبارک ہے اور اس لفظہ اللہ کو مستجمع جمع صفات اور تمام صفات اسے پاک زاد کے اندر ہے تمام صفات اللہ کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم جسو عظمہ الحسنہ ہم گنتے ہیں تو آئے جوشن قویر کے اندر ایک ہزار آسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا ہے اور بھی بہتر دعاوں میں اور بھی آسماء الحسنہ اللہ کے ذکر فرمایا ہے یہ تمام آسماء الحسنہ اس اللہ کی صفت ہے یہ اس پاک ذات کا نام ہے جو اس کائنات کا رب اور مالک ہے تو اللہ فرماتے ہیں اور اللہ اس میں ذات تھا اور ذات واجب الوجود کا نام مبارک ہونے کی واضح ثبوت کیا ہے یہ کہ اس میں جلال اللہ صرف صفات واقع ہوتے ہیں صرف صفات واقع ہوتے ہیں اور کبھی بھی صرف مصار اللہ صرف مصوف واقع ہوتے ہیں اور کبھی بھی یہ صفات واقع نہیں ہوتے کبھی نہیں ہوتے ہیں رحمان واللہ بلکہ ہمیشہ اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ کریم یہ سب اللہ کے لئے خبر اللہ کے لئے صفحات واقع ہوتی ہیں لہذا فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معاہد نہیں اللہ کے معنی لفظ اللہ کے معنی بھی دو معنی لکھا ہے ایک تو اللہ کے معنی کہا ہے وہ ذات ہے اس کے بھی معنی کیا ہے جو اس کی عبادت کی جائے یعنی معبود کے معنی میں لیا ہے اللہ بہمہ وہ ذات جس کے عبادت کی جائے وہ ذات جو عبادت کے لائق ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ذات ہے دوسرا معنی اللہ کے یہ بھی معنی لکھا ہے ولہ یا علیہ حسین یا علیہ حسین تو اس طرح میں جو ہے اللہ کا معنی وہ ذات جس کی معرفت سے میں سب حیران اور پریشانے متحیر ہے کائنات کے حرشیں اللہ کی معرفت کا محق بہو معرفت نہیں کہہ سکتے ہیں کنہ معرفت نعموں کی نئے بشر کے اس کی ذات کی یعنی اس لئے فرمایا اللہ یعنی وہ ذات جس کی معرفت سے آجس ہے جس کی معرفت میں متحیر ہے موجودات یعنی اس لئے اللہ کو اللہ کہا جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی وحدہ وحدہ جو ہے عرب علماء فرماتے ہیں یہ ترکیب کے لئے سے حال واقع ہوتی ہے یعنی وحد کے معنی کے منفرد انفراد ہاں جی وحدہ تن کا معنی ہے تنہائی انفرادیت یا تائی تو الوحدہ جو ہے ہاں جی تو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وحدہ ہوئے ان کیا ہیں وحدت اللہ تعالیٰ سے اس وقت متبتے اذا ہوئے سی فاللہ تعالیٰ بالواحد ہی جب اللہ کو وحدت سے متصف کیا جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات نہ اس کے عزا ہو سکتی ہے نہ اس کی کوئی تعداد میں کسکت سے پائے جاتے ہیں یعنی وہ ذاتیں جب کہا جاتا ہے اللہ واحد آہد خواہیت مرات ہے کہ وہ ذات جو قابل تجزیہ نہ ہو اور صحابہ اور عزا میں تقسیم بھی نہ ہوتا ہو تو اس ذات کو وحدہ ہو ہوتے ہیں یعنی اللہ کے سوا کوئی معاہود نہیں اس کائنات کے اندر کوئی عبادت کے لائق نہیں ازا نگرانی ہاں جی وحدہ ہو اور وہ ذات جو ہے اکیلا ہے یقتہ ہے اور اس کی ذات کا کوئی جز نہیں ہے ہنی اس کے ذات کا جو ہے وہ منفرد ہے وہ تنہا ہے یقتہ ذات ہے اس کی ذات کا تک کوئی جز سے نہیں ہے ہنی وہ مرکب نہیں ہے یقتہ ذات ہے در حال ہے کہ وہ یقتہ ہے کچھن میں یقتہ ہے ہر چیز میں یقتہ ہے ہر صفت میں یقتہ ہے نہ اس کے علم جیسا کسی کا علم ہے نہ اس کے قدرت جیسا کسی کا قدرت ہے نہ اس کے حیات جیسے کسی کے حیات ہے نہ اس کی ملک و ملکود جیسے کسی کے ملک و ملکود ہے نہ اس کی عظمت جیسے کسی کے عظمت ہے تو کسی بھی شئے میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے مساوی برابر نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے اذا اللہ کو وحدہ ہو گلتا ہے ہاں جی وہ تنہا ہے وہ یقتہ ہے ہر شئے میں یقتہ ہے لا شریک اور اس پاک ذات کا کوئی شریک نہیں ہاں جی شریک جو ہے معنی شریک کا یہ شریک سے معنی کیا ہے تو شریک ہونا شرکت کرنا اور شارک مشارکتا حصہ دار ہونا پس لا شریک اللہ کے ملک کے یعنی پوری کائنات میں کوئی بھی شئے کسی بھی چیز میں کسی بھی ذاویہ سے اللہ کا شریک نہیں ہے نہ صفات میں نہ افعال میں نہ قدرت میں نہ ملک میں نہ ملکود میں ہاں کسی چیز میں اللہ کا ساتھ شریک نہیں کائنات میں کیونکہ کائنات میں کوئی چیز نہیں تھا کائنات میں صرف اللہ کے ذات کے سوا ہر چیز کو اللہ نے ادم سے وجود میں لائے تو اس کے ساتھ کون شریک ہے ہاں انسان محلوقہ انسان جنہت فرشتے یا آسمان زمین سب کو اللہ نے خلق کیا تو وہ اللہ کی برابر میں کیا چیز آ سکتے ہیں کونچی چیز آ سکتے ہیں سب اس کا محلوق ہے سب اس کا مرضوخ ہے ہاں سب اسی کا رزق کر رہے ہیں اسے کو اسے نے خلق کیا کوئی نہ اپنے خلقت میں آزاد سے بے نیاز سے نہ اپنے آپ کو رزق حاصل کرنے میں بے نیاز سے نہ اپنے قدرم میں بے نیاز سے نہ اپنے حیات میں بے نیاز سے کسی بھی شئے میں کوئی موجود بے نیاز نہیں ہے اور اسے اللہ کا محتاج ہے ہاں جی تو پھر وہ کوئی ایسی کونچی چیز اس کائنات کے اندر جو اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں اور ہاں جی اور وہ کہیں میں فلان چیز میں اللہ کے ساتھ جو بھی موجود کہیں گا اس سے زیادہ جوٹھی بات اس کائنات میں خلاف حقات بند نہیں ہوگی ہاں جی کیونکہ اللہ کے جو ہے غیر میں جو بھی اوصاف کمالی ہاں جی موجود ہیں علم قدرات کچھ بھی ہو وہ سب ہی اللہ کا آتا کھاندہ ہے تو پھر اس پاک ذات کے ساتھ شریک کیسے بن سکتے ہیں بلکہ سب ہی تمام کمالات وصفات اسی پاک ذات کا ہیں اور اسی سے اس کائنات کے اندر جتنی بھی ہاں جی اوصاف حسنہ ہیں قدرت ہیں ہر کسی انسان کے پاس کوئی عظیم قدرت ہے اسے اللہ کا دیا ہوا ہے انسان کے پاس اللہ نے کسی کو بہت بڑا علم دیا اسے اللہ کا دیا ہوا ہے عقل شعور دیا اسے اللہ کا دیا ہوا ہے رجع و مال و دولت دیا ہے اسے اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ کی دیا ہونے کی واضح ہو جب چاہیں چھین سکتا ہے انسان کے مرضی کے بغیر یہ اس کے واضح صورت کے اس کا نیا ہوئی اور شرک جو ہے ایسی گناہ ہے جب جسا اللہ نے کبھی بھی ماخ نہیں فرمائے اور قرآن پر فرمائے اللہ شرک کو ہرگز نہیں باشے گا و یا خبر مادون ازال اس کے علاوہ باقی گناہوں کو جس کو چاہیں باشے گا کہ شرک نبی نہیں باشے گا اور شرک دودائی اپنے آپ کو شرک سے پاک کرنا شرک سے خود کو دو رہنا ہن شرک کو اپنے اندر آنے نہ دینا سب سے مشکل چیز ہے اگر شرک جلی سے نجات ممکن ہو جائے نہ اللہ کی مقابلے کسی اور کو خدا کہنے سے کسی اور کے عبادت کرنے سے انسان کے لئے ممکن ہو بھی جائیں تو شرک خفی جو مخفی ہے انسان کے اندر چھپا ہوا ہے اللہ کے ساتھ اوروں کو اور کاموں میں صفحات میں شریک سمجھتے ہیں اس سے نجات نے حد مشکل عمل ہے اس وجہ سے اللہ پاک نے نظر کلامیں ایمان والوں کو بھی دوبارہ ایمان کی دعوت دیا ہے یعنی وہ ایمان لائے اس کو پھر اللہ فرماتا ہے ایوال جنہوں نے ایمان لائے وہ ایمان لائے اللہ ورسول پر اس سے کیا معنی ہے ایوال جنہوں نے ایمان لائے وہ پھر ایمان لائے اللہ ورسول پر ہنی اس طرح ایک اور حد میں اللہ فرماتے ہیں دوسری حد میں وَمَا يُؤْمِنَا اَكْسَرُونَ بِاللَّهِ اللہ وَمَا يُؤْمِنَا اَكْسَرُونَ بِاللَّهِ اور رسول پر تو یہاں جو ہیں ان دونوں آیت کے بارے میں مفسرین ان دونوں آیت سے مراج شرک خفی لیا ہے کیونکہ شرک خفی سے مخفی شرک سے شرک خفی سے نجات نحت مشکل چیز ہے اب یہ شرک خفی کی صورت میں ہوتی ہے ریاکاری کی صورت میں شہرت کی صورت میں عجب کی صورت میں تکبر کی صورت میں ہاں جی اور آپ کو اللہ نے آپ کو جو نعمت دے دیا آپ اس کا اپنی کمال سمجھتے ہیں اللہ نے آپ کو یہ اخل و شعور دے دیا اس کا آپ اپنے کمال سمجھتے ہیں یا کسی اور کا عطا کھاندہ سمجھتے ہیں اللہ نے آپ کو مال و دولت دے دیا وہ کسی اور کا سمجھتے ہیں اللہ کا نہیں سمجھتے ہیں یا کسی اور کا بھی اس میں مخارقی قدمی مداخلت سمجھتے ہیں یہ سب شرک زبر میں آ جاتے ہیں بہت خطرنا چیز ہے اللہ یہ انجات اور ان سے نجات جو ہے بہت مشکل عمل ہے جس نے اہلِ طرقت جو اولیاء الہی ہیں تصور کے مزرگ خاصے ہیں علماء ربانین جو ہیں انہی چیزوں سے خود کو نجات دلانے کے لئے زندگیاں صرف کرتے ہیں اور اپنا آپ کو ایک حقیقی مواہد درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں حقیقی اللہ واللہ کی ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھیں اور ہر چیز کو اللہ کی طرف نظر دے دیں اور ہر چیز کا مال اور راز حق اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھیں یہ چیزیں جو ہے زبان سے بولنا میں آسان کام ہے لہذا عملاً زندگی میں ان چیزوں کا اپنے اندر پایا جانا بہت مشکل چیز ہے اس کے باتے سے اللہ تعالیٰ خمدت ہے لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُوْ اس میں جو ہے ملک کا معنی حکمت اور اقتدار کے معنی میں اور حمد کے معنی کیا ہے حمد کے معنی تعریف کرنا سراحنا شکر کرنا اے محمید یاحمد حمدن تعریف کرنا سراحنا شکر کرنا اسی مبارک لفظ سے حمد اور زد و زم ہے مضمت کے مقابلے میں مضمت کرنا بھوک پا آدھے کا دکھا ہاں جی اور حمد استود پا اس معنی میں اسی لفظ حمید یاحمدو سے ہیں محمد لفظ حمد کا مبارک نام بھی اسی سے ہیں اس کے معنی محمد کے معنی لغات میں یہ کہا کہا ہے اللہ ذکہ سراخ سالو المحمودہ وہ شخص جس کے اچھے اوصاف بہت زیادہ ہوں جو اچھے اچھے اوصاف کے معنی اچھے اوصاف جب بہت زیادہ ہو جائیں تو اس کو محمد کہے گا اور حمد محمود کا معنی ہاں جی حمید کا معنی ہے سب کا بھی لائق تعریف قابل تعریف شکر گزار تعریف کنندہ کیا ہوا حمید محمود ان سب کا معنی بھی اسی لفظ حمیدہ یاحمدو سے ہے یا حمد جو ہے کب کہتے ہیں حمد کے کیا معنی فرماتے ہیں تعریف کرنا تعریف یعنی زبان سے السناؤ باللسان علا قسل تعظیم کسی کے اندر کوئی عظمت اس عظمت کی وعدہ سے اس کی تعظیم کی خاندر کسی کے مدخ کرنا زبان سے اور یہ سوا انتال لغب نعمت اس نے آپ کو کوئی نعمت دے یا نہ دے کسی میں کوئی کمال یعظمت ہے اس بنیاد پر کسی کے مدخ کرتے ہیں اس کو تعصنا کہا جاتا ہے حمد کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں شکر آتا ہے شکر جو ہے فیلن یم بی انتازم فکر ایک ایسا عمل ہے جو خبر دیتی ہے کسی نے آپ کو کچھ دیا ہے کوئی انعام دیا ہے تو اس کی منعم ہونے کے حصے سے آپ کو کوئی نعمت اس نے دیا اس نعمت کیوں جیسے آپ اس کی مدخ کرتے ہیں اس کی سنا کرتے ہیں مختلف طرقوں سے کبھی زبان سے کبھی دل میں کبھی آزا و جوارح کے طرح سے تو یہاں اللہ دعا میں فرمایا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْ یہ لفظ اللہو کا پہلے آنے میں انحصار کا مانا سمجھتا ہے جار مجور کا مقدم احفادہ حسن دیتا ہے تقدیم ما حق و تاخر یفید الحسن یعنی لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُمْ بادشاہت اور تاریخ صرف اور صرف اللہ کے لئے تاریخ صرف اللہ کے لئے حکومت اور احفادہ صرف اور صرف اللہ کے لئے بادشاہت صرف اور صرف اللہ کے لئے یعنی حقیقی تاریخ بھی صرف اللہ کے لئے اور حقیقی بادشاہت اس کائنات کا حقیقی مالک بھی صرف اللہ کے لئے اور اسی مفہوم کو بان کرنے کے لئے قرآن باگ میں بہت سے آیات ہیں سنکروں آیات ہیں جس میں اللہ نے یہ فرمایا جس کائنات کا مالک صرف میں اللہ ہوں چنانچہ اللہ فرماتے ہیں سورہ بغیرہ نمبر ساتھ میں علم تعالیٰ ان اللہ لہو ملک سماوات کیا تم نہیں جانتے بیشہ اللہ تعالیٰ ہی کہلے تمام لہو اسی پاک ذات کے لئے صرف اسی پاک ذات کے لئے آسمان و زمین کے بادشاہت ہے اس طرح ایک علاہ جو فرماتے ہیں معایدہ آیت حرام میں لِلَّهِ ملک سماوات صرف اللہ کے لئے آسمان و زمینوں کی بادشاہت بغیرہ میں حمد بھی اللہ کے لئے ہوتا ہے اللہ خلیل حمد اللہ کہتے میرا بھی تمام تعریفیں صرف اس اللہ کے لئے اللہ ذہن لم یتخذ ولدن جس کا کوئی بیٹا نہیں جانا کس کا اپنے بیٹا قرار نہیں جائے ولم یکن لہو شریکن فی الملکی اور اس کی بادشاہت میں اس کائنات کا وہ بادشاہ مطلق ہے اور اس بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے صرف وہی ایک اللہ بادشاہ ہے وہی ایک اللہ مالک ہے حاکم مقتدر ہے اس کے مالکیت میں بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے اللہ خود قرآن جو ہم سورہ اسرائے نمبر اکیس میں خرماتے ہیں اس سے اللہ فرماتا ہے سورہ تغاونہ نمبر ترہیسر میں یسبیح لیلہ ما فی السماوات و ما فی الاز تسبیح بیان کرتا ہے تقدیش بیان کرتا ہے اللہ کے لئے جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں لہو الملک البادشاہت صرف اسے اللہ کے لئے اقتدار صرف اسے اللہ کے آتوں میں وَلَهُ الْحَمْدُ اور تمام طرف میں صرف اسے اللہ کے لحظہ انگرمی تو اس میں بارے آدمی بھی صاف طور پر یہی آیت آئے گا جو ہی دعا گیا جس میں فرماتا ہے اللہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ اس میں بھی بلکہ یہی جملہ آیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہا انہاں اللہ تھی تسبیح بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں انسان جنہ چرہن بنن سب کچھ اللہ کے پاکی بیان کرتا ہے اللہ الملک اس میں بھی جلکل یہی لہو پر لے بادشاہ صرف اللہ کے لئے حکمت اور حاکمت صرف اللہ کے لئے کی معنی میں وَلَهُ الْحَمْدُ اور تاریخ بھی حقیقی معنی میں صرف اللہ کے لئے یعنی صرف اللہ جیسا اللہ بلالمین میں بھی ہم پڑھتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لئے جس کے علمان تحقیق ہیں اگر آپ کسی شخص کی بھی مدہ کرتے ہیں جس شخص کے اندر جیدنے کی کامالات وہ اللہ کے لئے دیا ہوا ہے کسی بھی انسان کی آپ تعریف کرتے ہیں کسی بھی آسمان زمین چاند صورت اس کائنات کے جس شخص کی بھی آپ تعریف کریں گے جس سعویے سے بھی تعریف کریں گے وہ تعریف پھر اللہ کے طرح پھلاتے ہیں کیونکہ اسی اللہ نے اس کے اندر یہ تمام کامالات رکھا ہوئے عظمتیں رکھا ہوئے اسی طرح کی آیات قرآن مزید سے پور ہیں اور اس کائنات کا بادشاہ صرف اور صرف اللہ اور حاکم اعلیٰ صحابی اقتدار بھی صرف اللہ ہے لہذا حمد بھی صرف تعریف بھی صرف اسی پاک ذات کے لئے اور یہ ہے اسی ہے اللہ کی عظمت اس مبارد دعا میں اللہ کی حمد ہے اور اللہ کی ذات میں توحید ہیں جو انتہاہی یہ عبارتیں انتہاہی پرنون عبارتیں ہیں قیامت میں آپ کے میزان اتراز میں سب سے زیادہ وزنی دعا ہے انہی دعاوں کی وجہ سے یہ وہ دعا ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو سکھایا ان کے دلوں سے شرک کو ختم کرنے کے لئے کفر کو ختم کرنے کے لئے شرک جلی اور خفی ہر چیز سے اپنے امتوں کو نجات دلانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بھی یعاتی نادل فرمایا نایتوں کی شکل میں اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعاوں کی شکل میں ہمیں دے دیا ہے پس لا الہ الا اللہ اس کائنات میں کوئی معبود نے عبادت کے لئے سواء تیرے پاک ذات کے وہ دہو اور تو یقعتہ ذات ہے لا شرک اللہ ہن hating ہر صفت میں تو یاکتا ہے ذات میں بھی یاکتا ہے فعل میں بھی یاکتا ہے قدرت میں بھی یاکتا ہے اور چیز میں یاکتا ہے لا شرک اللہ اور کسی چیز میں اس کائنات کا کوئی بھی شیاء اللہ کے کسی صفت میں کسی فعل میں احتیار میں راجعیت میں مالکیت میں کوئی شرق نہیں نہ عبادت میں نہ اس کے ذات کے مقابلے میں کوئی چیز کیونکہ سب اس سے کا محلوق ہے مرزوق ہے اللہ الملک اور بادشاہت اور اقتضاء صرف اس سے پاک ذات کے لئے ہیں ولہ الحمد اور تاریخ بھی صرف اور صرف اس سے پاک ذات کے لئے ہیں انہی کارم ملسان دعا ہمیں ان دعاوں کو بامعرفت پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین موسیقی